یہ ہے وقت میڈیا زلا رامپور کی علمی و عدبی بستی ٹانڈا میں سترہ مارچ دو ہزار تئیس کو خوب صورت نوجوان تاریخ جمیل کی شادی کے مبارک موقع پر جشن شادی کے انوان سے ایک شاندار آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے کے سر پرست رہے بابل گارڈن ٹانڈا کے اونر نیک دل انسان حاجی شاہنواز خان صاحب مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے جناب ابھی نیت کمار صاحب ایس ڈی ایم ٹانڈا مشاعرے کے کنوینر رہے ٹانڈے کی عدب نواز شخصیت حاجی مشرف صاحب اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے حافظ معروف علی صاحب اور اس مشاعرے کے سپانسر رہے مکرانہ ماربل ٹانڈے کے اونر صادق امین صاحب اپنے دامن میں فیوز و برکات کے فول بھی ہم سمیتنا چاہتے ہیں میں آپ کے اپنے اس علاقے کے علی جناب حضرت مفتی سعید الزفر صاحب کو ان دو مصروں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی اس محفل میں روشنی ڈالنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں نباد شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے نباد شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے در نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے علی جناب مولانا مفتی سعید الزفر صاحب سے اس وقت میں غزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اس ناتیہ مشاعرے میں شرکت کرنے والے سامین گرامی قدر اسٹیج پر موجود تمام ہی شعراء کرام اور آج کے اس مشاعرے کے خوبصورت نازم جناب ارشاد انجم صاحب ہم آپ تمامی حضرات کا اپنی سرزمین پر استقبال کرتے ہیں اور آپ کو اہلو و سہلا کہتے ہیں اصل بات تو یہ ہے جو سچی بات ہے کہ درمیان میں جو مجھے کھڑا کیا گیا ہے یہ ایک پیوند ہے ہر آدمی گھر سے ناز سننے کے لیے آیا ہے لیکن حاجی مشرف صاحب کی محبت اور خصوصاً اس مشاعرے کے انتہائی سنجیدہ باوقار باعزت نامور مدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا قاری ریاست علی صاحب کا حکم ہوا تو میں چند منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا محترم سامین اگرامی قدر ان شعرہ اکرام میں سے بہت سارے حضرات پہلی مرتبہ اس زمین پر تشیف لائیں میں دو چار منٹ اپنی اس بستی کا تعارف ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ابھی قاری صاحب کا حکم ہے ہو سکتا ہے کچھ کمی زیادتی ہو جائے جناب والا یہ ہماری بستی تقریباً چار سو سال سے زائد عرصہ ہوا آباد ہوئی تھی اور اگر بعض موررخین کی بات مانی جائے تو تقریباً سات سو برس کی تحریریں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ بستی آباد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو مختلف خصوصیات سے نوادہ ہے اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت شاید میری نگاہ میں وہ ایسی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا میں شاید وہ خصوصیت کسی بستی کو حاشل نہیں تقریباً دیوڑ سو سال کے اندر اس زمین کے اوپر جو معتبر اور مستند علامہ پیدا ہوئے صرف ایک آدمی کو چھوڑ کر وہ سب کے سب ٹانڈا کی زمین پر تشریف لائیں صرف ایک آدمی حضرت مولانا شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹانڈا تشریف نہیں لازکے آپ نے ایک مشہور قصہ سنا ہوگا کہ شاید آلالہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے جلسہ شروع ہوا بادل جم کر کے آگے ایسا لگتا تھا بھی برس پڑھیں گے وہ آدمی جس کی زبان اور بیان کے لیے اس نے اپنا نام پیدا کیا شاید آلالہ بخاری رحمت اللہ علیہ مائک پر آئے بیٹھے خدبہ پڑا اور آسمان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اب آسمان تیرے برسنے کا وقت نہیں میرے برسنے کا وقت ہے تو رک جا لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ آسمان جو اپنی جھولیوں کے اندر پانی کا سمندر بھر کر کے لائے تھا وہ واپس لوڑ گیا شاہ صاحب نے دھائی گھنٹے تقریر کی اور تقریر کے بعد جب جلسہ فارغ ہو گیا اور لوگ ابھی جلسہ گاہ سے نہیں نکلے تھے کہ پانی پرنالے اور بستی کی سڑ کے پانی میں ڈوب گئی وہ اسی سرزمین کا ٹانڈے کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ موتی مزید کے سامنے کا ہے اس سرزمین کو ایک خصوصیت اور حاصل ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہماری بستی میں دو مرتبہ تشریف لائیں اور طویل زمانے تک ایک مرتبہ چالیس دن سے زیادہ اور ایک مرتبہ تقریباً چودہ دن حضرت کا اس بستی کے اندر قیام رہا یہ نوجوان نسل تو شاید اس بات کو جانتی بھی نہیں ہوگی اور ہم نے اپنی نگاہوں سے محلہ برگت کے اندر وہ کچھا مکام دیکھا ہے جو خاص حضرت کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا حضرت نے یہاں کی ملی سماجی صورتحال اور دینی صورتحال کو دیکھنے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر میں نے زندگی میں کبھی تھانہ بھون کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو میں اسی زمین کو سکونت کے لیے اختیار کروں گا یہ ہمارے ہمارے لیے سرمائے افتخار ہے یہ ہمارے لیے بائی سے عزت ہیں یہ واقعات اور آقابر کے ہمارے لیے یہ جملے انہی آقابر کا نتیجہ ہے انہی حضرات کی عام دورفت کا نتیجہ ہے کہ شاید ہندوستان کے اندر اتنی چھوٹی بستی کے اندر اتنے مدارس اور گھر گھر اتنے حفاظ اور علماء شاید کسی بستی کے اندر ہو میں نے سنایا آزم گڑھ کے علاقے میں کوئی بستی ہے اس کے بعد ہمارے علاقے کا نام آتا ہے یہ بھی ہمارے لیے عزاز کی بات ہے سرائمیر اور اسی طرح علم و عدب کا بھی گہوارہ رہا ہے کسی زمانے کے اندر یہ ہمارا ٹانڈا اور یہاں مقامی طور پر بھی چونکہ ہمارے قریب میں مشرق کی جانب ایک شیر و عدب کا تیسرا اسکول جس کو رامپور کہا جاتا ہے وہ ہمارے مشرق میں چند ہی کلومیٹر کی دوری پر آباد ہے اس لیے وہاں شیر و عدب کے جو ماحول تھا اس کا اثرات ہماری زمین پر بھی پڑے اور ایسے باکمال شعرائی زمین پر پیدا ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمینے کسی زمانے میں بیوی سی لندن نے ایک ارشاد صاحب ایک مسابقہ اور مقابلہ بیوی سی لندن پر چلایا تھا کاغذ کے سپاہی کارٹ کے لشکر بناتا ہوں بیوی سی لندن نے اپنے پرگام کے اندر یہ مصرہ نشر کیا تھا اور پورے ہندوستان کو دعوت دی تھی کہ جو شیر و عدب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس مصرے کا جوڑ لگا کر کے دکھائیں اور یہ شاید ہماری نئی نسل کو معلوم نہ ہو ٹانڈی میں ایک مشہور شاعر گدرے ہیں راہی انہوں نے اس کا جوڑ پیدا کیا تھا اور مصرے کو لگا کر کے شیر کی تکمیل کی تھی بات سمجھ میں آئی بات تو راہی جیسے شاعر ہوئے یہاں پر زیہ جلید جیسے شاعر ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ رفات زیر قدم آ تو رہی ہیں لیکن رفات زیر قدم آ تو رہی ہیں لیکن چلتی گاڑی میں کبھی اوٹ بھی لگ سکتی ہے اس بلندی سے کسی روز یہ ابن آدم گر بھی سکتا ہے زیا چوٹ بھی لگ سکتی ہے ایسے اشاری زمین پر کہے گئے اسی طرح یہاں پر عبدالعوف خاور ہوا کرتے تھے ٹھہرو ٹھہرو اے قافلے والو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں ایسی نزاکت ان کے اشار میں پائی جاتی تھی میرے والد بھی شاعر ہوئے آپ جانتے ہیں جن کو سحیل اور پہلے زخمی اور بعد میں سحیل کہا گیا اور ان کا شعر میں کیا سناوں ارشاہ صاحب ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے میرے والد میری دستکوں پر یہ آواز آئی میری دستکوں پر یہ آواز آئی چلے آؤ تم سے پردہ نہیں ہے رامپوری نزاکت اس شعر کے اندر پائی جاتی ہے چلے آؤ تم سے پردہ نہیں ہے غم کے مارو کو جب غم کے مارے ملے زندگی کو بہت ہی کچھ سہارے ملے یوں تو دیتا رہا ہر کوئی آسرا جب وقت آیا تو ہم بے سہارا ملے ایسے شیر اس زمین پر کہے گئے کیوں بھلا دل کو میرے اتنا دکھایا تو نے کیا بات ہے میرے والد گزل کا مطلب تھا کہ کیوں بھلا دل کو میرے اتنا دکھایا تو نے مدتوں راز محبت کا چھپایا تو نے دھوب سے گردش دورا کی ملی اس کو نجات جس پہ بھی ڈال دیا ظلف کا سایا تو نے ہم زمانے کے ستم تیرے کرم سے بھولے اے غمِ یار بہت کام دکھایا تو نے کر دیا کس کی نگاہوں نے تجھے سودائی اے سہیل آج یہ کیا حال بنایا تو نے مجھے یہ سب سنانے کیلئے نہیں لے گئے کاری صاحب نے برکت سے یاد آگئے اور جب بات آگئی اصل میں کسی کا انتظار ہے میں اس وقت کو پورا کر رہا ہوں میں نے کہا نا پیوند ہوں پیوند چھوٹا بھی ہوتا اور بڑا بھی ہوتا ہے تو اس کا رامپور کا اتنا اثر پڑا ارشاد صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ نظام رامپوری نے ایک شیر کہا تھا اور لوگوں نے میں نے محتبر ذریعے سے سنا کہ وہ اسی زمین پر کہا گیا اے نواز سنجے ان الحق تیرا دعویٰ حق ہے میں آپ کو سناوں کہ ایک مشہور بدر گدرے جن کو منصور حلاج کہا جاتا ہے وہ کہا کرتے تھے ان الحق میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی نصیب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے وہ اتنے قریب ہو گئے ہمارا عقیدہ ہے نا تک اللہ تو ہر جگہ ہے اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی اللہ ہر جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اتنے ڈوب گئے کہ وہ اپنے اندر ہی خدا کو دیکھنے لگے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان الحق میں خدا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ مفتی ظاہر پر فتوہ دیتا ہے اس لئے منصور حلاج کے زمانے کے مفتیان کرام نے فتوہ دیا کہ منصور حلاج کافر ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے قانون کے لحاظ سے ان کی گردن اڑا دی گئی تو ہمارے نظام رامپوری نے تانے میں بیٹھ کر سنا یہ شعر کہا اے نواز سنجے ان الحق تیرا دعوی حق ہے لیکھ دستور نہیں قطرے کو دریا کہنا وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا دعوی حق ہے تو یہ کہتا ہے کہ سمندر کہ اللہ مجھ میں ہے یہ بات صحیح ہے لیکن ایک قطرے کو تو دریا اور سمندر نہیں کہا جا سکتا بھرہ نہیں سمجھے اسی زمین کے اوپر انیس سو اڑنچاس میں ایک شعر کہا گیا مشہور شائر رائیس رامپوری نے ٹانے میں بیٹھ کر ہی وہ گزل لکھی تھی جس کا مقتع یہ تھا کہ آج مدت کے بعد اس نے رئیس دیکھیں کیا نزاکت ہے صاحب ہماری رامپوری زبان میں آج مدت کے بعد اس نے رئیس حال پوچھا تو آنکھ بھرائی آج مدت کے بعد اس نے رئیس حال پوچھا تو آنکھ بھرائی یہ اس زمین کا بارحال شعر و عدب کا کہتے ہیں کہ غالب بھی کسی زمانے میں رامپور میں رہے ہیں اور ابھی میری نئی کتاب جو پریس میں چھپنے کے لئے جا رہی ہے تقریباً ایک سو بیس صفات کی ریاست رامپور پر اس میں اس نواب کا بھی میں نے ذکر کیا جس نواب کے زمانے میں غالب نے رامپور پر بسیرہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ہماری اس ندی کو جو لالپور کے اندر بہتی ہے اس کو آب زبنم قرار دیا ہے شعرہ کا نظریہ ہوتا ہے اور شعرہ شعرہ ایسی بات کرتے ہیں تو بارحال یہ عرم و عدب علامہ کی اور سنجیدہ اور وقبہ وقار بستی ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ہمارے حاجی مشرف علی صاحب کی دعوت پر بھیجا ہے اور یہ کوئی چھوٹا کام کرنے کے لئے نہیں آئے یہ بڑا کام کرنے کے لئے آئے اللہ کے کوئی شاعر ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے رسول کی ظلف کو بیان کرے گا ان میں کوئی شاعر ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے رسول کے چلنے کو بیان کرے گا ان میں کوئی شاعر ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے رسول کی کنکھیوں کو بیان کرے گا ان میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے رسول کے حسن اور جمال کو بیان کرے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر سکون باقی سنجیدگی کا آپ شعرہ کو داد دیجئے آپ شعرہ کی حوصلہ افضائی کیجئے لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس داد کے اندر پھوہڑ پر نہیں ہونا چاہیے مہانوں کو یہ لگنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور یہ میرا نام لے کر کنات نہیں پڑھ لے یہ اس ذات کا نام لے کر کنات پڑھیں گے عرش و کرسی جس کی جس کی تاریخ میں رتب اللسان ہے پورا قرآن جس کی تاریخ میں رتب اللسان ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعر و عدب کو علامہ نے علوم فنونہ کے اندر علوم لطیفہ کے اندر شمار کیا فنونہ لطیفہ کے اندر شمار کیا اور ہونا بھی یہی چاہیے جتنی صلف دنیا کے اندر اور جتنے عدب کے دنیا کے اندر موجود ہیں شعر و عدب ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کی صحیح ترجمانی کو ادا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس کے کوئی حدود نہیں شعر و عدب ایک ایسا صفت اور ایسا عدب ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنی زبانوں کے اندر اپنی مادری زبانوں کے اندر اشعار کے ذریعے شعر و عدب کے ذریعے اپنی بات کو کہتے ہیں اور اس کے لیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک اور کسی قوم کے لوگ اپنے آس پاس کے حالات کی وجہ سے اور اپنی ذاتی خصوصیات کی وجہ سے کسی صنف کے اندر ترقی کر سکتے ہیں مثلا اگر عرب کو دیکھو تو میری نگاہ کے اندر مجھے معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ عرب کے اندر سب سے اگر دنیا کے اندر اس صنف عدب کے اندر شعر و عدب کے اندر سب سے بڑا لوہہ اگر کسی نے منوایا ہے تو وہ عرب کے لوگوں نے منوایا اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے یہ ہمارے شعرہ حضرات بیٹھیں یہ جانتے ہیں کہ اردو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی ہے اردو تو بہت تھوڑے زنوں سے پیدا ہوئی ہے ولی دکنی کے زمانے سے اور اب یہ جوانی کی دہلیس پر آ رہی ہے اس لیے اردو زبان کے دامن میں الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن عربی زبان کا دامن اتنا وسیع ہے اتنی بڑی زبان ہے ایک بات کہنے کے لیے اتنے الفاظ اور تعبیرات کا استعمال ہوتا ہے جناب آپ کو حیرت ہوگی کہ عربی زبان کے اندر اوٹ کے لیے پہتیس لفظ استعمال ہوتے ہیں کیا بات آپ کو بیان کرنے کے لیے وہ عربی زبان کے اندر سترہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ سورج کی روشنی کے لیے اس زبان کے اندر الگ لفظاتا ہے اور اس لائٹ کے لیے الگا لفظاتا ہے اور حسن و جمال کی پیکر اپنی محبوبہ کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اس میں الگ لفظاتا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں الفاظ اور اپنی بات کہنے کی تعبیرات اتنی زیادہ ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی انجم صاحب آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سف سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اللہ کے رسول حضرت فاطمہ سے کرتے تھے اور اتنی محبت حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جب سفر سفر کے اندر تشریف لے جاتے تو آخر میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے مل کر کے جایا کرتے تھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور حضرت فاطمہ کو اپنے باپ والی صاحب کی بیماری کا علم ہوا تو روتے ہوئے دھوتے ہوئے اور پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کمرے میں گئیں ان باپ بیٹوں کے باپ بیٹی کے درمیان میں کیا بات ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی ہوئی بہار آئیں علامہ نے لکھا ہے کہ بعد میں معلوم ہوا آپ نے حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد اس زمین پر میں کس کو دیکھ کر کی زندگی گزاروں گی آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹی میرے بعد میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا اور آ کر کے جنت میں مجھ سے ملے گا تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی حضرت فاطمہ یہ سن کر کہ خوش ہو گئی مسکراتی بھی باہر آئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ ایسی گمسم ہو گئی فرماتی ہے سبت علیہ مسائب اللہ ونہا سبت علیہ ایام سنہ لیالیہ وہ کہتی ہے کہ میرے والد اللہ کے رسول کے وفات کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر ان مصیبتوں کو دنوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ شدت تکلیف کی وجہ سے وہ دن بھی کالے ہو جاتے ایسی تعبیر تو ایسی تعبیر اردو کے اندر نہیں ہو سکتی عربی کے اندر ہے ایک وجہ تو یہ تھی کہ عرب کے اندر شیر و عدب کا اتنا غلغلہ ہوا اتنا غلغلہ ہوا کہ شعراء عدب کا حال یہ تھا کہ اپنی بکری کی خوبصورتی پر بعد لوگوں نے پان پانسو اشار لکھیں اپنے گھوڑے کی چال پر لوگوں نے پان پچاس پچاس اشار لکھیں اتنے زبردست قادر القلام کہ پانی میں جیسے آگ لگا دے تو ایک وجہ تو یہ تھی اور دوسری وجہ عرب کے لوگوں کی شیر و عدب کے اندر زیادہ مہارت اور ترقی کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ شیر و عدب کے مقاسد پانچ ہیں پانچ وجہ سے دنیا میں کوئی شیر کہا جاتا ہے میرے بھائی نمبر ایک مدہ کے اندر کسی کی تعریف کے اندر نمبر دو کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے سمجھیں مہائی بات جیسے بیتوک رامپوری نے کہا تھا تالیہ فٹکار کے بیتوک زنانوں کو نہ چھیڑ دیکھئے کتنی عمدہ تعبیر میں اس نے برائی بیان کیے بیتوک رامپوری نے کہ تالیہ فٹکار کے بیتوک زنانوں کو نہ چھیڑ جن کی بنیادیں ہیں خکل ان مکانوں کو نہ چھیڑ یہ زنگوں کے لیے انہوں نے کہا مدہ کے لیے شیر کہا جاتا ہے نمبر دو ہجو کے لیے شیر کہا جاتا ہے نمبر تین فخر کے لیے شیر کہا جاتا ہے نمبر چار بیانِ اصاف کے لیے شیر کہا جاتا ہے ان چار پانچ وجوہات سے شیر کہا جاتا ہے اور عرب کے اندر یہ چاروں پانچوں وجاہیں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ الْحِكْمَةِ بلا شبہ بات اشعار بڑی حکمت کی بات ہوا کرتے ہیں وہ بات جو نثر میں نہیں کہی جا سکتی وہ بات نظم اور اشعار میں کہی جا سکتی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول کو اچھے اشعار سے محبت تھی آپ صحابہ سے اچھے اشعار سنا کرتے تھے اس پر انام بھی دیا کرتے تھے اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا سفر میں آپ نے مجھے اپنے اوٹ پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد نے فرمایا اے اقبہ کیا تمہیں امیہ ابن سلت کا اشعار یاد ہیں تو کہنے لگے حضرت اقبہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے یاد ہیں اقبہ امیہ ابن سلت کے آپ نے فرمایا سناو میں نے ایک شعر سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور سناو میں نے دوسرا شعر سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اور سناو تو تین چار اس طرح اقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سو اشار سنوائے تو شیر و عدب اور اسی کی ایک صنف ہے حمد و نات میرا خیال یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جب سے انسانی وجود ہے تب سے حمد و نات کا وجود ہے قرآن کریم پورا کا پورا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ڈوبا ہوا ہے ابھی کوئی مہمان آیا نہیں تم لوگ ادھر دیکھو جب آئے گا تو میں بتا دوں گا میں اسی لئے کھڑا ہوں تو شیر و عدب حمد و نات اللہ کی تعریف اور نات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسا جوڑ ہے کہ جوڑ کبھی الگ نہیں ہو سکتا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات قرآن میں ہے پورے قرآن کریم کو پڑھ لیجئے بلکہ میں تو دو قدم بڑھ کر کے آگے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے پہلے اور قرآن کریم سے پہلے اگر یہ زمین پر جتنی آسمان کی کتابیں نادل ہوئی ہیں اس میں اللہ کے رسول کی تعریف اور نات موجود ہیں تو قرآن کریم میں اللہ کے رسول کی نات موجود ہے لیکن جس دن آلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے اسی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نات اور اشار کہے جانے لگے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کے انہیں اشار کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارحال اب ہمارے درمیان مہمان خصوصی ہمارے علاقے کے انتہائی اہم لوگ جناب شریع ابی نیت کمار صاحب جو ہمارے علاقے کے ایش ڈی ایم میں تشریف لات چکے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا زلہ رامپور کے ٹانڈا میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا ناتیا مشاہرہ جو جشن شادی کے موقع پر حاجی مشرف صاحب نے ارگنائز کیا وہ اس کے کمینر تھے دوستو شادی کے موقع پر مسلمان جو ہے دیجے وجہ رہے ہیں ناجگانے کر رہے ہیں لیکن زلہ رامپور کے ٹانڈا میں حاجی مشرف صاحب نے اپنے لڑکے کی شادی سے ایک روز قبل یہ شاندار آل انڈیا مشاہرہ ارگنائز کیا امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاہرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاہرہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاہرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسٹ نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے ٹانڈا زلہ رامپور سے